اسلام علیکم ویوورز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل یونیٹڈ کالج آف ٹکنولوجی میرا نام تنبیر حسین ہے آپ لوگوں کو میرے چینل پہ ویلکم آج ہم بات کریں گے آٹو موبائل انجنرنگ کورس کے بارے میں تو جن لوگوں نے مجھے میسیجز کیے یا کومنٹ کیے کہ آٹو موبائل انجنرنگ کی مکمل تفصیل شیئر کریں کیونکہ ہماری پہلے بھی ویڈیوز چینل پہ آتی رہتی ہیں لیکن وہ شارٹ ہوتی ہیں صرف کورس کے بارے میں گاہ کیا جاتا ہے کہ اس کے ایڈمیشنز اوپن ہیں تو آج انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جو اس کے مین مین ٹاپک ہیں وہ سمجھا سکوں کہ آٹو موبائل انجنرنگ ہے کیا چیز اس میں کیا کیا ہوتا ہے کون کون لوگ کر سکتے ہیں اس کا داخلے کہاں پہ ہیں کالج کہاں پہ ہیں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آپ لوگوں سے پہلے میری سب سے پہلے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں سبسکرائب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے حوالے سے جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بروقت پہنچتے ہیں ہاں وہ گاڑی کا الیکٹریکل کا کام ہے میکنیکل کا کام ہے ہائیبریڈ کار ٹیکنولوجی کا کام ہے ایسیو رپیرنگ کا کام ہے اس کے بعد کی پروگرامنگ کا کام ہے یہ ساری چیزیں ہم لوگ الہدہ الہدہ کرواتے ہیں تو آپ تک بروقت ویڈیوز ہماری پہنچ رہے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں آٹو موبائل انجنرنگ کورس کے بارے میں آٹو موبائل انجنرنگ کورس کے لیے بیسک کوالیفکیشن میٹرک ہونا ضروری ہے حالانکہ آٹو الیکٹریکل اور آٹو میکینک الگ الگ بھی کورس ہوتے ہیں ان کے لیے میٹرک ضروری نہیں ہے آٹو موبائل کیونکہ انجنرنگ میں آجاتا ہے ٹیکنولوجی میں آجاتا ہے اس کے لیے بیسک کوالیفکیشن میٹرک ہونا ضروری ہے اور اس میں میٹرک لازمی ہے میٹرک کے بعد ایج کی کوئی لیمہنی ہے اگر آپ پچاس سال کے ہیں تو بھی آپ یہ کورس کر سکتے ہیں اور سب سے بیس جو اس کورس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی مکمل ٹریننگ پریکٹیکل ہے 80% پریکٹیکل ہوتا ہے ورکشاپ کے اندر ہمارے اپنا گراج ہے اور 20% تھیوری ہوتی ہے تھیوری میں یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو ISO وائز جو کورڈ ہیں یا ISO وائز جو بکس ہیں آپ پاکستان میں تو کام نہیں کرنا نا آپ نے باہر بھی جانا ہے تو آپ کو مکمل وہ سلیبس ساتھ تھوڑا تھوڑا پڑھایا بھی جائے تو پہلے مہینہ ڈیرڈ تھیوری ہوتی ہے اس کے بعد 4-5-6 ماہ سارا آپ نے پریکٹیکل کرنا ہے ورکشاپ کے اندر ورکشاپ میں دو پارٹ وائز سکھایا جاتا ہے آٹو موبائل انجنرنگ میں دو پارٹ ہوتا ہے پہلے 3 منس ہوتا ہے گاڑی کا کمپلیٹ EFI الیکٹریشن کا کام اگلے 3 مینے میں ہوتا ہے گاڑی کا مکمل مکینیکل کا کام EFI الیکٹریشن کا جو کام ہے اس میں کیا کیا کراتے ہیں اور مکینیکل کے کام میں کیا کیا کراتے ہیں یہ دونوں میں میں آپ کو ڈیفرنس ذرا سمجھاتا ہوں آٹو الیکٹریکل کا جو کام ہے اس میں گاڑی کا فرسٹ آف آل وائرنگ آ جاتی ہے انجن وائرنگ آ جاتی ہے اس کے بعد باڈی وائرنگ آ جاتی ہے دونوں الگ الگ وائرنگز ہوتی ہیں اس کا مکمل آپ کو اوورویو دیا جاتا ہے طریق ہے کہ اسے وائرنگ کہاں کہاں پہ ٹوٹل اس کی ڈائیگرام سمجھائی جاتی ہے اس کے بعد گاڑی کا سینسرز کا کام آ جاتا ہے سینسرز کہاں کہاں لگیں یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھائی جاتی ہیں ہیڈ پہ کمپیوٹر کا آ جاتا ہے سکینر جیسے کہتے ہیں جیسکین ٹو یا جیسکین ٹری جو ابھی اپ ڈیشن ہو رہی ہے وہ گاڑی کے ساتھ کیسے لگانا ہے فالٹ کو ڈائیگنوز کیسے کرنا ہے کون کون سی لائٹیں ہوتی ہیں جو چیک لائٹیں ہیں دوسری آتی ہیں وہ کیسے آتی ہیں ان کے کورڈ کون کون سی ہیں آئیے سوائز آپ کو سمجھائے جاتے ہیں سکھائے جاتے ہیں پڑھائے جاتے ہیں لکھائے جاتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے جی گاڑی میں مکمل جو ہوتا ہے ٹیوننگ کا کام مکمل اوورال گاڑی کا ٹیوننگ کا کام سکتا ہے یہ پانچ چیزیں مین ہیں ایف ای الیکٹریشن کے کام میں فیکٹیکل یہ سیکھ لیں اس کے بعد آپ اگلے تین چار مینے میکنیکل کی طرف آئیں گے جس میں آپ کو فرسٹ آف آل تو مین انجن کا کام ہوتا ہے مکمل کام پھر اس کے بعد ہوتے کا کام اور حصے کا کام یہ تین چار چیزیں مین جو ہیں یہ میکنیکل میں آتی ہیں تو چھے سے آٹھ مینے آپ کی ٹریننگ مکمل ہو جائے گی پریکٹیکل اس کے بعد آپ پیپر دیں گے اور آپ کو ڈپلومہ ملے گا ڈپلومہ آپ کو ملے گا دو سال کا آٹو موبائل ٹکنولوجی کا تو گائز یہ مکمل انفرمیشن تھی کہ آٹو موبائل انجنئنگ اور آٹو الیکٹریشن آٹو میکنیک میں ڈیفرنس کیا ہے ہم لوگوں یہ الگ الگ کورس بھی کروا رہے ہیں اگر آپ میرے چینل پہ جاتے ہیں تو آپ کو مزید ویڈیو ملیں گی صرف آٹو الیکٹریشن کی ای 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 ا مزید بھی آپ کو کورسز کے بارے میں بتاتا رہوں گا اللہ